آج اسرائیل حماس یوت کا اٹھاروہ دن ہے اور ٹی وی نائن بھال فرش کی یہ لگاتار بڑی کوریج بھی جاری ہے گازہ پٹی میں اسرائیل کے بمبرشہ لگاتار جاری ہے آئی ڈی ایف نے گازہ پر موجود قریب دس ہزار حماس کے چکانوں پر حملے کیے یہ تصویریں آپ دیکھئے گازہ میں اب تک پانچ ہزار سے زیادہ موت ہو چکی ہے ان اٹھارہ تصویروں سے آپ گازہ میں ہوئی تباہی کا سافٹ اور پر اندازہ لگا سکتے ہیں کیسے ہر طرف صرف بربادی کا منظر نظر آ رہا ہے تو یہ سات اکٹوبر سے حملوں کی شروعات ہوئی تھی اور آج تک یعنی اٹھارہ دن جنگ کے ہو چکے ہیں اٹھاروہ دن میں پرویش کیا جا چکا ہے لیکن لگاتار تباہی کی تصویریں سامنے آ رہے ہیں اور اس بیچے آپ کو بتا دے جنگ کے اٹھاروہ دن میں اسرائیل کا بڑا حملہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں حماس کے چار سو چھکانوں پر اٹھاک کیا گیا ہے آئی جی ایف کا دعویہ حماس کے تین ڈیپیٹی کمانڈر مارے گئے ہیں درجنوں حماس لڑا کے بھی حملے میں ٹھیر ہو گئے ہیں تو حماس کے کئی سینے چھکانے بھی ان حملوں میں تباہ کر دیے گئے ہیں یہ اس وقت کی بہت بڑی خبر ہے جنگ اپنے اٹھاروہ دن میں پرویش کر چکی ہے اور لگاتار اس طریقے سے حماس کے الگرک چھکانوں کو آئی جی ایف دورا ٹارگٹ کیا جوارا ہے جس میں اب خبر آ رہے ہیں بلکہ آئی جی ایف کا ہی یہ دعویہ ہے کہ حماس کے تین ڈیپیٹی کمانڈر مارے گئے ہیں اور درجنوں حماس لڑا کے بھی ان حملوں میں ٹھیر ہو گئے یہاں آپ کو بتا دیں کہ پچھلے دو دنوں میں اسرائیل بھیشن حملے کر رہا ہے ستروے دن جہاں تین سو بیس چھکانوں پر اٹیک کیا گیا وہی اٹھاروے دن چار سو چھکانوں پر بمباری کی گئی آپ کو بتاتے ہیں کہ ان دونوں دنوں میں حماس کو کتنا نقصان ہوا ہے مہترپون جانکاری آپ کے سامنے ہم رکھنے جارے دیکھیں ستروے دن کی بات کریں تو تین سو بیس چھکانوں پر حملہ کیا گیا اور اٹھاروے دن چار سو چھکانوں پر حملہ کیا گیا اور اس میں کتنے بڑے سطر پر نقصان ہوا ہے ستروے دن دس کمانڈر مارے گئے ہیں تو وہی اٹھاروے دن تین ڈیپیٹی کمانڈر حماس کے دھیر کر دیے گئے ہیں ستروے دن چار سو لوگوں کی موت ہوئی ہے اٹھاروے دن آج کے آنکڑے اب تک جاری نہیں کیے گیا کیونکہ اٹھاروہ دن آج ہے یودھ لڑا جارہاں ابھی بھی اور لگاتار حملوں کا دور بھی جاری ہے تو یہ ہم آپ کو دو دنوں کی ستھی بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے یودھ میں بڑے سطر پر حماس کے چھکانوں کو ٹارگٹ کیا گیا اور ان میں بڑے کمانڈرز کی موت بھی ہو گئی اس بیچ اگلی بڑی خبر آپ کے سامنے جہاں مدی غازہ میں بھاری تباہی کی تصویریں سامنے آ رہے ہیں نسرت کیمپ پر دراصل بھیشن نسیرت کیمپ پر بھیشن بمباری ہوئی ہے بمباری میں کئی مکان تباہ بتایا جا رہے ہیں اسرائیل نے رات کے وقت نسیرت کیمپ پر حملہ کیا اور یہ بڑا حملہ ہے جس کے بعد کی تصویریں آپ کے سامنے تو سباہی کی یہ تصویریں لگاتار سامنے آ رہی ہیں اور اس بیچ بتا دو کہ ہمارے دو سمباداتوں نے ہمیں جوائن کر لیا ہے آپ کا انٹرڈکشن کر آ دیتے ہیں گراؤنڈ زیرو پر لگاتار یہ دونوں ہی سمباداتا موجود ہے تاکہ پل پل کا اپ ڈیٹ آپ تک پہنچا سکے دیکھیں آپ تصویروں میں دیکھ رہے ہیں سمیت چودریوں اور منیش جھا کو گراؤنڈ زیرو پر موجود ہے میں آپ دونوں کا رکھ کروں اس سے پہلے میتپون جانکاری درشکوں کو بتانی ضروری ہو جاتی ہے دراصل اسرائیلی بمبرشہ سے ہماس پہ ہڑکم ہوا ہے اور بی تیرات کیا کچھ ہوا یہ سمجھنا آپ کے لئے بہت ضروری ہے دیکھیں نسیرت بٹالین پر جو حملہ ہوا اس میں ڈیپیٹی کمانڈر دھیر کر دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ دیپیٹی کمانڈر شاتی بٹالین کا بھی دھیر کر دیا گیا ہے ساتھی ساتھ بتا جا رہا ہے کہ الفکران بٹالین کا دیپیٹی کمانڈر بھی ان حملوں میں دھیر کر دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ خبر یہ بھی کہ درجلوں ہماس لڑا کے بھی دھیر کر دیے گیا ہے تو بی تیرات کیا کچھ ہوا ہے اس کا اپ ڈیٹ آپ کے سامنے ہم رکھ رہا ہے ہماس کے 320 چھکانے تباہ کر دی گئے ہیں یہ بھی بڑی خبر ہے آپ کے لئے جان لینا بہت زیادہ ضروری ہے تو یہ اسرائیل کی اور سے جو لگاتار قدم اٹھائے جا رہے ہیں اس کا آپ نتیجہ دیکھنے لگا ہے کیونکہ یہ مانا جا رہا تھا کہ اسرائیل کی طرف سے آئیڈی ایف کی طرف سے پہلے چرنڈ میں کچھ اسی طریقے سے ٹارگٹ کو چھنا جائے گا اور انہیں ختم کر دیا جائے گا سمیت میں آپ کا روک کرنا چاہوں گی کس طریقے سے اپنے ٹارگٹ کو ٹھن ٹھن کر جو ہے نشانہ بنایا جا رہا ہے دیکھیں بالکل میں آپ کو بتاؤں پرتیما کل بھی جب میری آئیڈی ایف کے سپوکس پرسن سے اور کئی کمانڈر سے ملاقات ہوئی جب بریفنگ کے لیے تب انہوں نے بتایا کہ دیکھیں ہماری سٹرائک جو ہیں ہماری گراؤنڈ لگاتار جو اٹیکس ہیں وہ ایسے ہی چائر رہیں گے بھلے ہی ہماری جو فورسز ہیں وہ بھی صرف پیچھے ہیں لیکن ہمارے ایر سٹرائک اور ہماری آٹی فائر اس طریقے سے جاری رہیں گے چار ہزار سے زیادہ اب تک آٹی شیلز کو پن پوائنٹڈ لوکیشنز پر فائر کیا جا چکا یعنی چار ہزار سے زیادہ لوکیشنز کو ٹارگیٹ کیا جا چکا اس کے علاوہ سب سے انپورٹن بات یہ ہے کہ وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ٹارگیٹ فلسطین کے عام لوگ نے ہمارے ٹارگیٹ وہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہے جہاں سے لگاتار حماس آپریٹ کر رہا ہے جہاں سے لگاتار حماس کے پاس یہ عام سے امیونیشنز آ رہا ہے ان کے ڈیپو ہے اور یہی ہم لگاتار جاری رہیں گے حالانکہ ان کو اوپر کئی پریشر اکل میں نے ان سے انٹرویو میں باتچیت کرتے ہوئے پوچھا کہ کیا سلو ڈاؤن کرنے کی کوئی گنجائش ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ٹو فرنٹ وار کھلے گا تو آپ کے لئے دکتیں ہوں گی انہوں نے بولا کہ ہم وار کے سیناریو میں پہلے سے ہی ٹو فرنٹ وار کو لے کر تیار تھے اور ہم یہ بھی جانتے تھے کوئی سلو ڈاؤن نہیں آئے گا ہماری سٹرٹیجی ہے ہم دیرے دیرے کر کر ان علاقوں میں گسیں گے ہم کیجولٹیز نہیں چاہتے ہیں اپنی بھی اسی لئے یہ ساری سٹرٹیجیز اس کو ڈولپ کیا جا رہا ہے اور اب بات کر لیتے ہیں بندک سنکچ کی ہماس کے قبضے میں دو سو بیس بندک تھے ان میں سے اب تک بتا دیں آپ کو چار بندکوں کی رہائی ہو چکی ہے بتا دیں آپ کو کہ امریکہ کی دو ماں بیٹیوں کے علاوہ اسرائیل کے دو بزرگ محلاؤں کو بھی ہماس کے اوڑ سے ریلیس کر دیا گیا حالانکہ خبر یہ بھی تھی کہ دوہری ناغرکتہ والے پچاس بندکوں کو بھی اسرائیل رہا کرے گا لیکن آخری وقت میں ہماس نے اپنا یہ فیصلہ بدل دیا وہ فیصلہ کیوں بدل گیا یہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ کل ہماس نے کن دو بندکوں کو رہا کیا یہ تصویر آپ دیکھیں پہلے وہ تصویر آپ دیکھیں جس میں امریکی دو سرزن آپ کو نظر آ رہی ہیں محلائیں انہیں ہماس نے ریلیس کیا تھا اور اس کے بعد میڈیکل گراؤنڈ پر دوسری تصویر میں جو دکھ رہی ہیں آپ کو دو بزرگ محلائیں یہ اسرائیلی محلائیں ہیں جن کو چھوڑا گیا حالانکہ بتایا جارہا تھا کہ پچاس سے زیادہ کی تعداد ہے ان لوگوں کی جن کے پاس ڈبل ڈوال سرزن شپ ہے دوہری ناغ رکھتا ہے انہیں چھوڑنے کا پلان بنایا گیا تھا لیکن اس پلان پر ابھی ہماس قائم نہیں ہے اور اس کے پیچھے کی کیا وجہ سے سمجھانے کی کوشش کریں گے لیکن یہ دو مہتفپون تصویریں 80 سال کی یوچوویڈ لفشڈز رہا کی گئی ہیں 80 سال کی نورٹ کوپر کو بھی رہا کیا گیا ہے جو نے آپ تصویروں میں دیکھ رہا ہے اس سے پہلے آپ کو بتا دے دو امریکی بندک پہلے ہی رہا کیے جا چکے ہیں اور ہوسٹیچ کو لے کر جو سنکٹ ہے وہ سب سے بڑا ہے انہیں چھوڑانا سب سے پہلی پراتھ بکتہ بتایا جا رہا ہے اور یہ چار تصویریں بھی اس بیچ آپ کے سامنے ہیں کس طریقے سے ہماس کے قبضے میں بزرگ بندک آپ کو نظر آ رہے ہیں رافہ کروسنگ پر بریڈ کروس نے انہیں ریسیف کیا ہے ان محلاؤں کو جنہیں کل ہی ہماس نے چھوڑا ہے اور بندکوں کا دھیان رکھتے ہماس لڑاکوں کو بھی تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ چکہ میڈیکل گراؤنز پر رہائی ہوئی ہے اس لئے بہت بہتپون مانا جا رہا ہے اور کوشش یہی ہے کہ کسی طریقے سے فسنے کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے فیول سپلائی کی مانگ ماننے کو اسرائیل تیار نہیں ہے ہماس کی فیول سپلائی کی مانگ اسرائیل نہیں مان رہا ہے فیول سپلائی کی مانگ پر باتچیت ناکام ہو گئی تو یہ بہت بڑی خبر آپ کے سامنے ہے جس میں اسرائیل کی طرح سے صاف کر دیا گیا ہے کہ ہم اور طاقت ہماس کو نہیں دے سکتے ہیں اور ایسے میں فیول کو لے کر جو باتچیت چل رہی تھی وہ ناکام ہو گئی ہے یہاں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پچاس بندگوں کی رہائی کی ڈیل میں کیا آرچن آئی ہے بہت ضروری جانکاری آپ کے سامنے ہم رکھنے جا رہے ہیں کیا ہوا ان کی رہائی کا پچاس ناکرکوں کو چھوڑنے کی ڈیل چل رہی تھی سب سے ایمپورٹنٹ بات آپ کے لیے یہ جاننا ضرور ہے دوہری ناکرکتا یعنی ڈوال سیٹزنشپ والے ناکرکوں کو چھوٹا تھا کہا یہ گیا تھا کہ کوئی ارچن نہیں آئی تو کچھ ہی گھنٹوں میں انہیں ریلیز کر دیا جائے گا ان کی رہائی ہو جائے گی رات میں ہماس کی قبضے سے صرف دو ناکرک ہی رہا کیے گئے جو ان کی تصویریں ہم نے آپ کو دکھائے ہماس کی شرطیں پوری نہ ہونے سے یہ مانا جا رہا ہے کہ ڈیل میں دیری ہوئی ہے ایسے خبریں سابنے آ رہی ہے امریکہ کی پہلی چنتہ ناکرکوں کی سرکشت رہائی ہے اور وہی پراثمکتہ بھی مانی جا رہی ہے آئیے روک کر لیتے ہیں منیش جھاکا جو کہ تیل عویف سے ہمیں جوئن کیے ہوئے ہیں منیش یہ مانا جا رہا تھا کہ سب سے ضروری ہے اس وقت سب سے پہلی پراثمکتہ یہ ہے کہ جتنے لوگوں کو بندک بنایا گیا ہے کسی طریقے سے ان کی سرکشت واپسی ہو سکے لیکن اس کو لے کر جو باتچیت ہو رہی تھی وہ فیلال وفل نظر آ رہی ہے بلکل پرتیمہ دیکھیں پوری رات بہت ہی ڈراما چلتا رہا پہلے یہ کہا گیا کہ پچاس سے دہوری ناغرکتہ والے لوگوں کی رہائی کے لیے ریڈ کراس کی ٹیم گاجہ پٹی کے اندر پہنچ چکی ہے اور اب حماس کی طرف سے انہیں حوالے کر دیا جائے گا لیکن پھر دو تین گھنٹے کی جدو جہد کے بعد حماس کی طرف سے صرف دو بندک وہ بھی عزرائیلی ناغری اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ پچاسی اور اسی سال کی بجرگ مہلا کے پتی ابھی بھی حماس کے قبضے میں ہیں اور ان کو کیول رہا کیا گیا حالانکہ جو باتچیت میں انوال لوگ ہیں یعنی کی امریکہ کتر اور ایزپٹ کے لوگ انہوں نے پوری ڈیٹیل نہیں بتائی ہے کہ آخر کیا بات کہاں بگڑی کیونکہ بات تیہ ہو گئی تھی تبھی ریڈ کراس کی ٹیم کو گاجہ پٹی کے اندر بھیج آ گیا تھا تاکہ وہ پچاس بندگوں کو ریہا کروا پائے مجھے یاد ہے کہ جب میں بندگوں کے پریجنوں سے بات کر رہا تھا اور ان سے جب میں نے ان کا ریاکشن لینے کی کوشش کی تھی کہ حماس ابھی پچاس بندگ چھوڑیں گے تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگ حماس کو نہیں جانتے جب چھوٹ جائیں گے تب بتائیے گا تو کل ملا کر یہ ہے کہ جو عزرائیلی پریوار شسنکیت ہے حماس کو لے کر یا عزرائیل کو حماس کو لے کر جو شنکہ ہے وہی سچ ثابت ہوتی ہے دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ اپنے فیور میں سہانبوتی بھی جنریٹ کرتا ہے اور ایک so called جو ہے وہ human face بھی دکھانے کی کوشش کرتا ہے دو بزرگ مہلاوں کو چھوڑ کر وہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ انہیں کتنی معنوی سمیدنا کی پرواہ ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ماسوم چھوٹے چھوٹے بچے سے لے کر تمام گھائے لوگ تک ابھی حماس کے بندگ میں بندگ بنے ہوئے ہیں اور حماس اپنی جیت پر اور یہاں پھر کہے کہ حماس situation کا advantage لے رہا ہے جہاں پر وہ بندگوں کی رہائی میں بنیش کی پول ملا کر hostages کو لے کر حماس کیا قدم اٹھاتا اس پر سب کی نظر اس لئے بھی بنی رہے گی کہ حماس بھی یہ بات جانتا ہے کہ اگر اس نے سارے بندگوں کو ریلیز کر دیا تو اپنی شرطیں من مانے کے لئے اس کے پاس کوئی وجہ نہیں بچے گی اور اس پر پھر حملہ کرنا IDF کے لئے اور زیادہ آسان ہو جائے گا اس بیچ بڑی خبر آپ کو بتا دے بندگوں کی رہائی کو لے کر امریکی راشپتی کا بڑا بیان سامنے آ گیا جو بائیڈن نے کہا ہے کہ پہلے حماس بندگوں کی رہائی کرے بندگوں کی رہائی تک یودھ ویرام نہیں حماس کی گرفت میں کئی دیشوں کے ناغرک ہیں ایسے میں بندگوں کی رہائی تک کوئی یودھ ویرام نہیں ہوگا یہ امریکی راشپتی جو بائیڈن کی طرف سے کہا گیا اور اس بیچ اسرائیل کے رکشہ منفی کا بڑا بیان بھی سامنے آ گیا ہے گازہ پر ہوگا گھاتک حملہ یو گیلنٹ کی طرف سے بڑی بات کہی گئی ہے اگلے چرن میں اور گھاتک ہوگا حملہ سمندر زمین اور آسمان سے حملے کیے جائیں گے یہ صاف کر گیا گیا گازہ پر ابھی اور بڑے حملے ہونے ہیں تو دنیا میں اس وقت تینچن ہائی ہے کیونکہ بندگوں کی کب تک رہائی ہوگی اس کو لے کر کئی سوال پوچھے جا رہے ہیں اور ضروری باتیں آپ کو بتا دیں جو بائیڈن امریکی راشپتی نے کیا کہا ہے بندگوں کی رہائی تک سیز فائر نہیں جلد ازرائیل پہنچے گی امریکی پورس یہ مہتفہ پون بات آپ کے سامنے اس کے علاوہ رشی سنک پردھار منتری بٹن ان کی طرف سے کہا گیا حماس پورے علاقے کے لئے خطرہ ہے گازہ کے بچوں کی پرواہ اسے نہیں ہے اس کے علاوہ یوف گیلنٹ کی بات کریں رکشہ منت پر ازرائیل کے انہوں نے صاف کر دیا کہ اگلے چرن میں حملے اور زیادہ گھا تک ہو جائیں گے جہاں سمندر زمین اور آسمان سے حماس پر پرہار کیا جائے گا مارک ریگیو نیتنیاہو کی یہ سلاکار ہے ان کی طرح سے کہا گیا ہے سبھی بندگوں کی رہائی کریں حماس بندگوں کی رہائی تک فیول کی سپلائی نہیں ہوگی اور اسی کو لے کر ہم نے آپ کو بتایا کہ باتچی فلل جو ہے ناکام نظر آ رہی ہے اور اس بیچ آپ کو بتا دے حماس اسرائیل سنگھر سے جوڑی ہر خبر آپ تک پہنچانے کے لئے ٹی وی نائن کے سنبھاداتا گراؤنڈ زیرو پر مستعد ہیں امریکہ سہیت وہ سبھی دیش بندگوں کو چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں جن کے ناغرے حماس کی قبضے میں ہیں دیکھیں انیس پر ملیش یا رپورٹ دیکھیں ملیش شاکی روپورٹ دیکھیں ایک ایسے وقت میں جب بندگوں کی رہائی ہونے والی ہے اس وقت آپ دیکھیں یہ تمام جو چہرے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بندگ بنے ہوئے ہیں حماس کے اور اسی لیے ان سب کے لیے اس سے بڑی رہات کی خبر اور کیا نہیں آ سکتی ہے میمم سنسیو ار آویر دیکھتےие 50 ہوسٹیزیز ار گوئنگ ڈو ریلیس تونائیٹ چواری would like to say i want them to free everyone i think we are all they are all they didn't do anything they need to come home they miss their family we want them home we want them happy we want to take in کے پاس کیا ہے bring back the hostages یہ israel کے لوگ کہہ رہے یہ ideaپ نہیں کہہ رہے یہ israel کے لوگ کہہ رہے اور آپ کو israel کی society سمجھ نہیں پڑے گی آپ نے جان آپ نے بھی ادھارن دیا کہ ایک سینک کے بدلے انہوں نے ایک ہجار پریزنر کو چھوڑ دیے تھے تو ابھی فیلال کوئی کنڈیسن اگر آپ کہہ یہ تو یہ من چاہے کسی بھی مراد کو پورا کرنے کے لئے اسرائیل کے لوگ تیار ہیں اور اسرائیل کی سرکار ان سے باہر نہیں ہے اسرائیل کی سرکار نہ اسرائیل کے لوگوں کو اگنور کر سکتی ہے نہ وہ واشنگٹن کو اگنور کر سکتی ہے نہ پشیمی دیش کے وہ تمام لوگوں کو آپ سوچئے اٹلی فرانس جرمنی برٹین ان کے جتنے بھی پراشتہ دکس یہاں آ رہے ہیں کیا کرنے آ رہے ہیں وہ اسرائیل کو سمرتھن دینے آ رہے ہیں ساتھ ساتھ یہ بتا رہے ہیں کہ بندکوں میں ہمارے بھی لوگ ہیں ان کو ہر آلت میں آپ چھوڑائیے تو اس طرح کے پریسر کے بیچ میں یہ نیگوشیشن چل رہا ہے آئیے اب آپ کو گرافکس کے ذریعے بتاتے ہیں کہ اس وقت ہماس کے قبضے میں کتنے بندک ہیں اور اب تک کتنے بندکوں کو رہا کیا جا چکا ہے میں تو پون جانکاری آپ کے سامنے دیکھیں ہم آس کے قبضے میں تھے 222 بندک یہ کب رہا ہوں گے یہ بڑا سوال ہے 20 اکٹوبر کو دو امریکی بندک رہا کیے گئے ہیں اس کے راوہ 23 اکٹوبر کو دو محلہ بندک اور رہا کی گئے ہیں آج رہا ہو سکتے ہیں 50 بندک اس کو لے کے ہارا کی باتری تبھی بھی چل رہی ہے اندن کی شرط پر دراصل بندکوں کی رہائی اس بیچ بڑی خبر آپ کو بتا دے گازہ بارڈر پر اسرائیلی ٹینکوں کی تیناتی بڑھ گئی ہے بارڈر پر اسرائیل کی سہ نے تیناتی بڑھی اسرائیل کی گازہ پر بڑے حملے کی تیاری ابھی امریکہ کی اپیل پر گراؤنڈ آپریشن کی شروعات نہیں ہوئی ہے لیکن تیناتی کو دیکھ کر لگ رہا ہے جیسے بڑے آپریشن کی تیاری کر لی گئی ہے اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اسرائیل حماس کے بیٹ جو یدھ چل رہا ہے اس کا آج اٹھاروہ دن ہے گازہ پر اسرائیل کے حملے لگاتا جاری ہے آئی ڈی ایف زمینی حملے کا پلان بنا رہا ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ گراؤنڈ آپریشن کو لے کر اسرائیلی ڈیفنس پورسز کا کیا کچھ کہنا ہے جانکاری آپ کے سامنے اب زیادہ انتظار نہیں کر سکتے یہ آئی ڈی ایف کا کہنا حماس کو مٹانے کے لیے حملہ بہت زیادہ ضروری ہے اس کے علاوہ حماس کے بنیادی ڈھانچے کو نشٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے یہ آئی ڈی ایف کا کہنا حجبولہ کے حملوں کے باوجود حملے کو تیار لیبنان سیما پر بھی ہماری پہنی نظر ہے کیونکہ وہاں سے حجبولہ لگاتا ٹارگٹ کر رہا ہے زمینی حملے سے پہلے سینا گازہ کے پاس موجود ہے ہم نے تیناتی کی تصویر آپ کو دکھائی زمینی حملے کے ساتھ بندکوں کو بچانے کی بھی تیاری کر لی گئی ہے زمینی حملے سے حماس پر دبا بڑھانے کی ورنیتی ہے آئی ڈی ایف کی اسی لئے ائر سٹرائک تو ہو رہی ہے لیکن کوشش یہاں پر کی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے آگے بڑھا جائے اور زمین پر حملے کیے جائیں اس بیچ بڑی خبر آپ کو بتا دیں اسرائیل جائیں گے امریکی سینل سلاحکار گازہ میں زمینی حملے پر کریں گے چرچہ ید ویرام کے خلاف ہے امریکہ ید ویرام سے حماس کو زیادہ فائدہ ملے گا یہ خبر سامنے آ رہی ہے لڑاکوں کو آرام کرنے کا موقع مل جائے گا اگر ید ویرام ہوتا ہے اسے میں ید ویرام کے پاکش میں امریکہ نظر نہیں آ رہا ہے تو اب تک آپ نے گازہ پر اسرائیل کی زمینی حملے کی تیاری دیکھی اب ہم آپ کو وہ وجہ بتاتے ہیں جس کے چلتے اسرائیل کی سینل گراؤنڈ آپریشن سے بچ رہی ہے مہتپون جانکاری آپ کے سامنے حماس کے پاس بندکوں کا ہونا یہ ایک بڑی وجہ ہے اس کے علاوہ بندکوں کے چھکانوں کا اب تک کوئی اتا پتہ نہیں ہے کی بندک کہاں رکھے گئے حماس کی سرنگوں کی بھی جانکاری نہیں ہے ان کے ٹانلز ان کی اب تک رکھشا کر رہے ہیں حملے کے لیے پرشکشت نہیں ہے آئی دی ایف اس کے علاوہ اسرائیل کو آئی دی بلاسٹ کا ڈر لگاتار ستا رہا ہے ساتھی ساتھ یو ایس زمینی حملے کے پکش میں نہیں ہے اس لیے بھی گراؤنڈ آپریشن میں دیری ہو رہے ہیں رکھ کر لیتے ہیں سمیت چودری کا لگاتار نظر بنائے ہوئے ہیں سمیت اب تک انتظار اسی بات کا کیا جا رہا ہے کہ گراؤنڈ آپریشن کی شروعات کب ہوگی کیونکہ آئی جی ایف اس بات پر بار بار زور دے رہا ہے کہ ایسٹرائک سے کچھ نہیں ہوگا ہمیں زمین پر اترنا ہوگا اگر حماس کا صفایہ کرنا ہے دیکھیں بلکل یہ بات تاہ ہے کیونکہ ایسے وارفیر کے اندر آپ کو کلوز بیٹل کے اندر جانا ہی پڑتا ہے اربان وارفیر کی سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے سب سے بڑا چالنج ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی اینمی کی بہت قریب جانا ہوتا ہے لیکن آئیڈی ایف کے لیے چنوٹی اس لیے ہے کیونکہ یہ ایسی وار یعنی اس طریقے کی وار جہاں بہت کلوز ڈنسٹی پاپولیشن ہو جہاں پر بہت لوگ قریب رہتے ہو اتنی زیادہ اور اس کے علاوہ ایک ایسی اندھی گلی یا ایک ایسا اندھا ٹرنل جو ہے جہاں پر اب تک دنیا کی کسی فورٹس نے آپریشن نہیں کیے ہے کئی فیٹ نیچے جا کر آپ کو آپریشن کرنا اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا اس ٹرنل کے انٹیور ایجٹ پوائنٹس کے ہیں وہاں پر آئیڈیز کہاں لگی ہوں گی اور یہ سارے چالنج ہیں ایڈی ایف کے سامنے ابھی یہ سب سے زیادہ ایڈی ایف کے لئے ضروری ہے کہ ان لوکیشنز کے آس پاس جو ان کے آمس ان ایمیونیشنز ڈیپو ہیں ان کو نیٹلائز کیا جائے تاکہ ان کے بیک اپ نہ آیا اگر آپ دیکھیں کہ ابھی بھی جب ہم لوگوں کو یہ ہوسٹیجز کی بات کر رہے تھے تو ہماریکہ کی طرف سے بھی یہ کنفرم کیا گیا کہ ہم آج کو فیول دینے کے لئے رضا مندی ہو گئی ہے لیکن وہ ہوسٹیج چھوڑے دراصل یہ یہی چاہتے ہیں اسرائیل کی فورسز بھی کہ اب جو ان کی رسد ہے ان کی پیٹرول ہے ان کی جو ایکیوپنٹ ہے وہ کہی نہ کہی کام کرنا بند کر دیں تب ہی ان کو نیٹلائز کرنا ان کو ٹارگیٹ کرنا زیادہ آسان ہو جائے گا اور اگر آپ دیکھیں ایجیپٹ کی طرف سے جو ساجو سامان جا رہا اس کو لے کر ایجیپٹ نے صاف طور پر اسرائیل نے صاف طور پر کہا تھا کہ ہم سارے سامان کو انسپیکٹ کریں گے تب ہی کچھ سامان جانے دیں گے یعنی صرف کھانے پینے کا سامان جانے دیں گے باقی فیول یا دوسرے ایکیوپنٹ ہم نہیں جانے دیں گے تو یہ کلیر ہے اسرائیل کی طرف سے بلکل ایمپورٹن بات آپ نے کہی ہے منیش آپ سے میں یہ سمجھنا چاہ رہے ہوں کہ بندکوں کا سنکٹ اس وقت بہت بڑا ہے اور پراست بکتہ بھی کہیں نہ کہیں یہی نظر آتی ہے کہ پہلے ہوسٹیجز کو چھڑا نہ ہوگا امریکہ بھی اسی لئے شاید گراؤنڈ آپریشن میں دیری کر رہا ہے لیکن ہماس بھی تو کئی نہ کہ یہ جانتا ہے کہ اگر وہ اپنی شرطیں ڈکٹیٹ کر رہا ہے باوجود اس کے کہ امریکہ اور اسرائیل اسے آئیسس سے کمپیر کر چکے وہ اس لئے کیونکہ اس کے قبضے میں ابھی بندک دیکھیں ہماس کو یہ پتا ہے کہ ابھی پوری دنیا کی سہانموتی فلسطینی لوگوں کے نام پر ان کے پکش میں آ گئی ہے اور ویسی اسٹیتی میں جب دو سو بائیس کے قریب بندک ہیں تو اگر آپ اس میں سے پچاس یا سو ایسے لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو ویدیشی ناغرک ہیں تو کل ملا کر آپ کو ایڈوانٹیج ملے گا آپ کا پی آر اور مجبوط ہوگا اور یہی ہماس کی سٹرٹیجی بھی ہے بس ہماس کے پر ٹائم بائی کر رہا ہے لیکن ہماس دیر سویر ان ناغرکوں کو جرور چھوڑ دے گا جو ویدیشی ناغرکتہ ہیں یا جو دوہلی ناغرکتہ ہیں اس کے بعد پھر ہماس ایسرائیل کے اٹیک کو روکنے کے لیے انتراشتی دوا بناے گا کہ دیکھیں ہم نے دوہلی ناغرکتہ والوں کو چھوڑ دیا ہے ہم اس وقت ایسرائیلی سہنکوں کو نہیں چھوڑ سکتے ایسرائیلی ناغرکوں کو نہیں چھوڑ سکتے جب تک کی پرن یودویرام نہ ہو جائے تو پرن یودویرام سے پہلے جو وہ اپنا ایک تتھا کتیت مانوی چہرہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے آپ سوچئے جس سنگٹر نے سات اکٹوبر کو چودہ سا لوگوں کو جس طرح سے قتلیام کیا اس کے بعد وہ دو بجرگ مہلا کو چھوڑ کر کہتا ہے کہ دیکھیں ہم کتنے بڑے مانوی چہرہ ہیں بس ان کو اب نوبل سانتی پرسکاری مل جانا چاہیے تو اس طرح کی اسٹرائیجی کے ساتھ ہماس آگے کام کر رہا ہے اور بہت حد تک وہ اسرائیل کو اس معاملے میں گھیرنے میں کامیاب ہوا ہے کہ پھولی دنیا اسرائیل کو کٹ گڑے میں رکھ کر اسے سواب کر رہے ہیں اسی لئے ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ پروپاگینڈا وارفیر کی بھی شروعات ہو چکی ہے بہت شکریہ منیش آپ کا بھی اور سمیت آپ کا بھی اس تمام جانکاری کے لئے لگاتار اپنا خیال بھی رکھے اور آگے بھی اپنیٹس کے لئے آپ کا ہم روک کرتے رہیں گے اس بھی بڑی خبر گراؤنڈ آپریشن سے جوڑی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے گوگل نے لائیو ٹرافک سسٹم روک کیا ہے اسرائیل گازا پٹی میں یہ سیوا روک دی گئی ہے اسرائیلی سینہ کے انرود پر دراصل یہ سیوا روکی جائے گی یہ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے ہماس کو تباہ کرنے کے لئے اسرائیل لگاتار گازا پر اے سٹرائک کر رہا ہے لیکن اتنا کافی نہیں ہے جب تک گراؤنڈ آپریشن شروع نہیں ہوتا ہماس کا پوری طرح سے صفایہ بہت مشکل ہے اس ریپورٹ پر جانیے گراؤنڈ آپریشن روکنے سے کیوں گازا پر سنکٹ گہراتار جا رہا ہے جتنی دیر ہو رہی ہے اتنا بڑا خطرہ پورے میڈل ایسٹ میں من رانے رگا ہے تین ہفتے سے زیادہ وقت ہو گیا لیکن ابھی تک ہماس کا خاتمہ کرنے میں اسرائیل ناکام رہا ہے بس اسرائیل ابھی تک گازا پٹی پر اے سٹرائک کر کے اپنی طاقت دکھا رہا ہے جبکہ ہماس پہلے سے زیادہ حملہ پر ہو رہا ہے ہماس کے لڑا کے کیہر برپا رہے ہیں ہماس راکٹ دا کر اسرائیل کو تہلا رہا ہے موٹا کے سریے بھی اٹیک کیا جا رہا ہے سرسٹ بینک میں تو آئی ڈی اف کمانڈو سے پھٹ رہے ہیں اتنا ہی نئی گانسہ میں بنائی سرنگوں کا استعمال نئے حملوں کے لیے پہلے کی طرح کیا جا رہا ہے اس ویڈیو میں دیکھیں کیسے سرنگ کے اندر ہماس کا لڑا کا تیز رفتار سے بائک دوڑا رہا ہے کسی حملے کے لیے ہتھیاروں سے لیس ہو کر یہ ٹارگٹ کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے یعنی اسرائیل پر خطرہ بھی کم نہیں ہوا ہے دن ہو یا رات ہماس کی راکٹ سٹرائک نہیں رکھ رہا ہے دراصل ہماس کے حملہوار ہونے کے پیچھے بڑی وجہ ہے ابھی تک اسرائیل کا گراؤنڈ آپریشن شروع نہیں ہوا ہے اسرائیل گراؤنڈ اٹیک کے اندر جتنی دیری کرے گا ہماس کو اتنا ہی زیادہ فائدہ ملے گا ہماس لگاتار اپنے آپ کو اور زیادہ مضبوط کرے گا کہا جا رہا ہے کہ ہماس اب سات اکٹوبر سے زیادہ پڑے حملے کو انجام دینے کی فراق میں ہے ہماس کتنا خطرناک ہے یہ اسرائیل جانتا ہے سات اکٹوبر کو اس کے لڑا کے فہشی بن گئے ہیں یہ اسی کو ثابت کرتا ایک اور فیڈیو جسے خود ہماس نے جاری کیا سات اکٹوبر کو ہماس لڑا کے گولیاں برساتے ہوئے نوفا فیسٹیول تک جا پہنچتے ہیں اس دوران جو بھی بچ کر بھاگنا چاہ رہا تھا اسے گولیوں سے پھوکیا دیکھیں کیسے گاڑیوں پر گولیات آگی گئی بے خسوروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اسی طرح کا حملہ پھر سے ہماس کر سکتا ہے سوچئے تب حالات کتنے بھیانت ہو جائیں گے فرانس کے راشپتی امینول میکرو اسرائیل پہنچے اور انہوں نے بڑا بیان دیا ہے دکھ کی گھڑی میں اسرائیل کے ساتھ ہیں یہ ان کی طرف سے کہا گیا آج رام اللہ بھی جائیں گے فرانس کے راشپتی فلسطینی راشپتی سے امینول میکرو ملاقات بھی کریں گے تو یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو بائیڈن اور رشی سنک کے بعد اب امینول میکرو اسرائیل پہنچ گئے ہیں اور یہ تصویریں بہت پہتپون ہیں امینول میکرو اسرائیل پہنچے ہیں اور اس بیچ یہ بڑی خبر آ رہی ہے کہ ان کی طرف سے یہ بیان دیا گیا ہے کہ دکھ کی اس گھڑی میں فرانس اسرائیل کے ساتھ تو اسرائیل کے بھیشن پرہار کے بعد گازہ تباہ ہو گیا ہے جنگ کے اچھارا دن کے بعد گازہ میں صرف تباہی کا منظر دکھ رہا ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ اسرائیل کے حملوں کے بعد گازہ کے حالات اس وقت کیا ہیں میں تو پونجانکاری آپ کے سامنے دیکھیں حماس کے دس ہزار چھکانوں پر حملہ بولا گیا ہے اس کے علاوہ 22 ہزار امارتیں تباہ ہو گئی ہیں پانچ ہزار سے زیادہ موت ہو چکی ہے پندرہ لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں سپلائی لائن پر اس کا اثر ہوا ہے وہ بند ہو چکی ہے اسپتالوں کی بات کریں تو وہاں اندھن اس وقت ختم ہو چکا ہے بے ہوشی کی جو دوہ ہے وہ بھی ختم ہو چکی ہے اس کے علاوہ خادی سامنگری کی بھی کمی اس وقت گازہ میں دیکھی جا رہی ہے تو ویدمنس کے 18 دنوں میں گازہ کس طریقے سے تباہ ہو چکا ہے یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں